موسیقی پس پردہ فیصلوں اور سفارشات کے متعلق آوازیں قومی اسیملی میں بھی سنائی دینے لگیں راہنوہ پیپلز پارٹی نے آن فلور سوال اٹھایا کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل میں کیوں نہیں ڈالا گیا سابق وزیر داخلہ چوہدر نے جواب میں کہا نام ڈالنے کا اختیار وزارت داخلہ کی کمیچی کے پاس ہے کیس میں ناک کی صفارشات کو نظر انداز کیا گیا تو پھر فیصلہ کہیں اور ہوا ہے آبد باکسر پاکستان میں موجود نہیں ہے ڈائریکٹر انٹرپول ایف آئیے کا لاہور ہائی کورٹ میں بڑا انکشاف آبد باکسر کے تحفظ متعلق کیس کی سماعت کے دوران ڈائریکٹر انٹرپول ایف آئیے نے کہا آبد باکسر ابھی تک بیرون ملک موجود ہے آبد باکسر کو کوئی بھی ایجنسی پاکستان لے کر نہیں آئی پیپلز بارٹیو اور پیچی آئیے کی سیاست کا مقصد عوام کو دھوکہ دینا ہے سابق وزیراعظم نواز خریف کے احتساب عدالت میں مخالفین پر کڑی تنقید میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا یہ ہمیشہ سے چور دروازے سے آنے کے خواہش سمند تھے اور ہر وقت ایمپائر کے انگلی کی طرف دیکھتے ہیں شریف خاندان کے خلاف احتساب عدالت میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ریفرنس کی سماعت اس تخاصہ کے گواہ واجد زیانے قطری خط، التفیق کمپنی اور ہدیبیا پیپر میلز کے درمیان باہمی موہدے کا مصودہ عدالت میں پیش کر دیا ہدیبیا پیپر میلز کے ڈائریکٹر کے رپورٹ، لندن فلیٹس سے متعلق نیلسن اور نکالسن کمپنی کے لینڈ ریجسٹری اور کومر کمپنی کی دستابعزات بھی عدالت میں پیش اے مارشل مجاہد انوہ خان پاک فضائیہ کے نئے سربراہ نامزد مجاہد انوہ خان نے پاکستان اے فوس کی جی ڈی پی برانچ میں دسمبر انیس سو تراسی میں کمیشن حاصل کیا اے مارشل مجاہد انوہ خان کو پاک فضائیہ میں شاندار خدمات کی اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ امتیاز ملٹری سے نوازہ کیا آرمی چیف چننو قمر جاوید باجوا کی جانب سے مبارک پار رائوان خودکش حملہ آور کے دو سہولتکار بادامی باغ لاہور سے گرفتار گرفتار ہونے والوں میں حملہ آور کا چچا غازی شاہ اور رشتدار قوی شاہ شامل خودکش حملہ آور کا نام توسید شاہ تعلق سواد سے تھا آج جسن نے رائوان بار کی گرفتاری کے لیے مزید محلت مانگ لی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نقیب الاقتل از خود نوٹس کیس کی سماد چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے ایڈی خواجہ آپ کو کتنی محلت دی جائے جس پر آئی جسن نے کہا دو تین روز میں پیش رفت ہو جائے گی عدالت نے حکم دیا پیر تک رپورٹ اسلامباد میں جمع کروائیں ایس ایف کی جانب سے عدالت میں کوئی پیش نہ ہوا سماد پیر تک میں تبی کمیشنر کراچی کا دودھ سرکاری نیلخ پیچاسی روپے کی لیٹر میں فروغ کرنے کا حکم نامہ جاری شہر میں منمانی قیمتوں پر دودھ کی فروغ جاری کئی علاقوں میں دکانے ہی بند تو کہیں سو روپے لیٹر میں فروغ جاری بے بس شہری مہنگے داموں دودھ قریدنے پر مجبور سندھ پولیس میں غیر قانونی بھرتیاں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا غیر قانونی بھرتیاں کرنے والے اکیس آلہ افسران کے خلاف ایک ماہ میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایک ماہ میں تحقیقات نہ کی تو ذمہ داران کو وضاحت دینا ہوگی تحقیقات تک اڈیشنل آئی جی سناولہ عباسی کو اہدے سے نہ ہٹانے کا حکم سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں پینتیس ہزار افائی پلاٹو پر قبضے کا معاملہ ڈی جی کے ڈی اے نے عدالت کو بتایا سترہ سو سے زائد تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے انتالیس ہزار پلاٹو پر قبضہ تھا اس کا کیا ہوا گلستان جوہر میں جگہ جگہ قبضہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کر رہے ہیں عدالت کا اظہار برہمی تحریک انصاف کا کلسوم نواز اور اساقڈار کے حلف ناللے پر استیفے کا مطالبہ سپیکر قومی اسیمبلی اور چیئرمن سینٹ کو خط لکھ دیا گیا خط میں کہا گیا کلسوم نواز اور اساقڈار نے منتخب ہونے کے بعد تحال حلف نہیں لیا حلف سے مطالق قانون میں فوری تمدیلی کی ضرورت ہے اساقڈار کو عدالت سے اشتہاری ہونے کے باوجود منتخب کر آیا گیا ایسے اقدامات سے عوام کا جمہوریت پر اعتماد مجروع ہوتا ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کون تحریک انصاف کی قیادت اپنے امیدوار کے لیے ڈچ گئی امران خان نے کور گروپ کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا کپتان سینٹ اپوزیشن لیڈر آدم سواتی کو بنوانے کے لیے پارٹی رہنما کو ذمہ داریاں بھی سامپنگے چرمن تحریک انصاف پارٹی یا قیادت کو آئندہ کی سیاسی حکمت اعملی سے بھی آگاہ کریں گے مگر مگر کے کھیل نے پی اے سیل 3 کو مزید دلچسپ بنا دیا کراچی کنگز پشاور ظلمی اور ملتان سلطانز کی قسمت کا فیصلہ آج ہوگا ایونٹ کے لیگ میچز میں آج آخری دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ مشاور ظلمی اور لاہور کلندرز جبکہ دوسرا کراچی کنگز اور اسلام آباد جنائٹڈ کے درمیان ہوگا سائیکینے کرکٹ کے لیے بڑی خوش ربی پی ایس ایل کے مہنگی ٹکٹ کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف سیز کے لیے سستے ٹکٹ سستیاب ہوں گے جینرل انٹلوئیر کی قیمت ہزار روپے سے پانچ سو روپے کر دی گئی بی وی آئی پی والاپ ٹکٹ بھی آدھے قیمت کے چھ ہزار روپے کا فروخت ہوگا برطانیہ میں تشدد سے اٹھارہ سالہ مصری لڑکی کی ہلاکت پر مصر نے برطانیہ سے جواب طلب کر لیا مریم مصطفیٰ پر شاپنگ مال کے باہر تشدد کیا گیا تھا مصری حکام واقع کی تحقیقات کے لیے برطانیہ کا دورہ کرنا چاہتے ہیں برطانیہ میں تین ہفتوں میں تیسلے توفان کا خطرہ ایک بار پھر شدید برتباری کی محکمہ موسمیات کی پیش گوئی نائے ممکنہ توفان کو چھوٹے مشرقی دیو کا نام دے دیا گیا بارننگ جاری کر دی گئی انگلینڈ اور شمال مشرقی سکاٹلینڈ متاثر ہوں گے امریکہ کے سہر میامی میں راہگیروں کے لیے بنایا گیا پل افتتاہ کے ایک روز بعد ہی زمین بوس ہو گیا جس کے نتیجے میں چار افراد ہلاک اور دس رکھ میں ہوئے روز میں اہم عمارتوں کو پرندوز سے بچانے کے لیے خصوصی فورش بنا دی گئی فورش کے لیے اہلکار انسان نہیں بلکہ نوکینی چون چار پنجو والے باز اور قابی اللو کو بھرتی کیا گیا ہے فورش پرمیرل کی تاریخ عمارتوں پر تاجمات کی گئی ہے موسیقی